السلام علیکم ایک بار پھر ہم آئے سیاتھ رہنے کا بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان میں میں ہوں معایہ خان اور خواتینوں حضرات اس نشریات کو آپ نیوز ون پر براہ راست دیکھ رہے ہیں آج چھے رمضان بائیس ماہی دو ہزار اٹھارہ سر پچھلے تین دنوں میں ایک سو ساٹھ سے زائد افراد گرمی کی تپش کو حضرت برداشت نہ کرتے ہوئے خالقی حقیقی سے جا ملے نہیں پتا تھا کس کو وہ سڑک پر جا رہے ہیں اور ان کی ساس جو ہے وہ رکھ جائے گی ان کا جو روح قبض ہو جائے گی اور وہ ربطالہ کی طرف ان کی روح چلی جائے گی اور ان کی باڈیز دیڈ باڈیز ان کا دستخاکی وغیرہ وہ عیدی میں پائے گئے ہیں پتہ نہیں کس کس کی کون صبح نکلا تھا ہیٹ ویف کی وجہ سے اور گھر واپس نہ لوٹا اب تک گھر والے سمید میں کہیں رہ گیا ہوگا کہیں فون نہیں مل رہا ہوگا کہیں پتہ نہیں کہیں فس نہ گیا ہو کام پہ جاتا ہے تو لمبا جا ہوا تھا پتہ نہیں کس کو ابھی تک تو خبر بھی نہیں ہوگی کام پہ نکلے ہیں دو تین دن بعد ہی اس نے کہا تھا آنے کے لئے نیوز ون کی ٹیم نے ہماری ریپورٹر نے ایک ریپورٹ بنائی ہے ہیٹ سٹروک کے اوپر آپ کو بتانے کے لئے آپ کو آگاہ کرنے کے لئے کہ دراصل اس وقت سیچوئیشن کیا ہے ہم اس کے بعد آنے کے بعد پھر آپ کو بتائیں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور پھر حسمال حسنہ میں میں حضرت سے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ پاک کا وہ نام جس سے اس وقت گرمی سے بچنے کے لئے سب سے بہترید رب تعالیٰ کا نام جو آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اس موسم کو دیکھتے ہوئے پہلے وہ ریپورٹ دیکھی ہے سخت گرم ہوا اور چلچلاتی دھوب نے کراچی کو تنور بنا دیا دہکتے ہوئے محول میں زندگیاں جھلسنے لگی درائی کا کہنا ہے کہ ایدھی کے سلت خانوں میں تین دنوں میں ایک سو ساٹھ سے زائد لاشی لائے گئیں جو معمول سے کہیں زیادہ ہیں ایدھی فاؤنڈیشن کے سیبرہ فیصل ایدھی کہتے ہیں ایک سو ساٹھ میں سے چونسٹھ امواد کی وجہ گرمی کی شدت ہے جس کی تزدیق ان کے ورسہ اور اسپدالوں کے ڈیت سیڈیفیکیٹ سے کی گئی ہے چونسٹھ کے قریب ہمارے پاس یہ اپلا ہے کہ یہ ہیٹ ویپ سے مرے ہیں ان کے ورسہ کے مطابق ہیں اور ہمارے پاس کچھ لوگوں کے نمبر اور نام بھی ہیں جن کے ورسہ انٹکال کر گئے ہیں آپ ان سے خود کون کر کے تزدیق کر سکتے ہیں ہمارے پاس آئیے تو ہم ان سے یہ ریکارڈ نہیں لیتے ہیں کچھ پہ ہیٹ ویپ کی ہیٹ سروک لکھا رہا ہے ادھر جنس بطاق کی ڈریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی نے ہیٹ سروک سے شہر میں کسی بھی حلاقت سے انکار کر دیا انہوں نے بتایا کہ حکومت نے گرمی میں حفاظتی تدابی سے متعلق عوام کو بہتر آگاہی فرام کی جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب بھی کم اور لوگ ہیٹ سروک کا شکان نہیں ہوئے اسی لئے اسپطال میں ہیٹ سروک کا کوئی مریض نہیں لائے گیا ڈاکٹر سیمی جمالی کا کہنا تھا کہ ایدھی میں لائی جانے والی لاشیں بے گھر یا منشیات کے عادی افراد کی ہو سکتی ہیں جن کی موت کسی اور وجہ سے ہوئی ہوگی سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہوا اس پہ میں اتفاق نہیں کرتی ہم آئی ڈاکٹر صاحبہ سے لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یوں کہ لاشیں جو آئی ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے ساری ہیٹ سٹروک کی وجہ سے ہلاکت ہوئی ہو لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے ڈیٹس ضرور ہوئی ہیں دیکھئے اس وقت موسم بہت ہی کرم ہے اتنی تپش ہے رب تعالیٰ سے رحم کی بھیق رحم کی دعا کرنی چاہیے ہمیں اس وقت تدابیر جو ایتیاتی ہیں وہ کیا لینی چاہیے آپ کو اگلی ریپورٹ میں دکھاتے ہیں ذرا دیکھئے گا شہر قائد میں چلچلاتی گرمی ہیٹ سٹروک منڈلانے لگا شہر قائد گرمی میں لوں لگنے سے ہیٹ سٹروک ہوتا ہے جسے میڈیکل ایمرجنسی بھی کہا جاتا ہے ہیٹ سٹروک میں جسم کا درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جاتا ہے سردرد بے ہوش ہو جاناں مطلی محسوس ہونا اور چکر علامات میں شامل ہیں جلد سرخ دل کی دھڑکن میں اچانک اضافہ بھی اہم علامات ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے سورج کی براہ راست تپشت سے بچیں باہر نکلتے ہوئے سنسکرین چشمے اور کیپ کا استعمال کریں پانی اور تھنڈے مشروبات کا استعمال زیادہ کریں دھیلے اور ہلکے رنگوں کے ملبوسات پہنیں تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں سہروفتار میں تلے ہوئے کھانوں چائے کافی اور کولڈرنگ کے استعمال سے استناب پرتا جائے یہ بہت ہی ضروری ایک پاکش تھا جو آپ کو دکھانا بہت ضروری تھا اس وقت ہمیں ایک دوسرے کی جانوں کی حفاظت کرنی ہے ہمیں اپنے آپ کی جان کی حفاظت